بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام صدام مانگٹ ہے اور ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں خبرے ٹی بی کرائم کی وارداتیں اسلامباد بھر میں روز بروز آئے روز جو ہے اس میں اضافہ تو ہو رہا ہے لیکن اگر ہم بالخصوص بات کریں رورل زونگی تو سب سے زیادہ چوری ڈکیتی جیسے سنگین نویت کی جو وارداتیں ہیں وہ یہاں پر ہو رہی ہیں اور اب پولیس اس حد تک جو ہے وہ بے بس ہو چکی ہے ان کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ متاثرین جو ہیں وہ داد رسی کے لیے اب مختلف تھانوں کا گراہ کر رہے ہیں اس وقت ہم موجود ہیں تھانہ کھنہ کے باہر جہاں پر چند روز قبل جو ہے وہ شہری کے وقت دورانے ڈکیتی ایک شہری کو جو ہے وہ مبینہ طور پر داکوں کی جانت سے قتل کیا گیا ہے ہمارے ساتھ اس وقت آباسی صاحب موجود ہیں بتائیے گا جی کیا معاملہ ہوا کس طرح ہوا آباس نائی میں میرے ہلکے ابھی باعت ہیرپورٹ سے اور ہماری انگلہ سے ہماری انگلہ سے ہماری انگلہ سے تندرکتے تھے اور بڑے زبادہ ساتھ آدمی بڑے شکریف آدمی اور مڈے کلاس پر امیلی سے باتالک اور یہاں روزگار کے لیے سے یہاں کھنہ پل کے پاس یہاں مکلین تھے اور دوٹی شعب پر کام کرتے تھے اور صبح تاریخ سیڈی کے بعد وہ کھلے اور یہاں بھی نامعلوم لوگوں نے ان کو یہاں پہ بائک پر آئے اور وہ نے یہاں پہ فائر کیا اور وہ بھاگ گئی اپنا موٹر سائی کرنے میں چھوڑ کے بھاگ رہے تھے اس کے بعد سے ابھی تک وہ بائک دکھتا اور کمروں گراؤں سے بہت پلیس کرنی رہے چاہتا لیکن ظاہر ہے پرزر کا وقت تھا پرزر کا وقت تھا تو ابھی تک پتہ نہیں چا سکا کہ ایک زیادہ تک ہے کہ ہماری ملکشنیر کمیونٹی یہاں پہ آئی دیا ہے اور لوگ یہاں کھنہ پل میں جتنی آس پاس سے دلوپرا سے لوگ آئے ہوئے دلوپرا سے لوگ آئے ہوئے لوگوں کو شدید غم و غصہ ہے اچھا میں دیکھ رہا تھا کہ ایک نوجوان آدمی جو اٹھنتیس سال جس کے عمر ہے اس کو بغیر کسی دشمنی کے اس کا کسی کے ساتھ کوئی لینے دینا نہیں کسی کے ساتھ کوئی نوک چھوٹ نہیں کسی کے ساتھ کسی کسی کا کوئی اطلاف نہیں کسی 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 کا کوئی سیاسی طور پر کوئی جھگڑا نہیں اور ایک پیورلی ایک بندہ جو توٹل مزدوری کے نیت سے یہاں کام کرتا ہے اس کو ایک بیرہمی کے ساتھ اس کو مرڈر کرنے کا آج بیسہ دن ہے یہ کتنے بہن بھائی تھے یہ تو مجھے نہیں بتا لیکن یہ کہ آفر نائیم کا دوگ دوسرا بھائی کیا کرتا ہے سعودیہ ریبیا بھائی اور ان کے علاوہ فیملی میں اور کتنے ممبر ہیں پچے کتنے تھے تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں تو آج یہ بھی کہا جا رہا تھا یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ سپیشلی جو کشمیریز ہیں یہاں پہ جو آپ نے اتجاج کی کال دی اس میں بھی وہ جو میسج تھا اس میں بھی بتایا گیا کہ سپیشلی جو کشمیریز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو اس کی بھی کم خاص وجہ ہے حرف کروں کہ برستہ ایک سال کے اندر یہ چوتھا پانچواں ہمارا کشمیری کمورنٹی کا نوجوان ہے جس کو مردر کیا گیا ہے اور آج تک اس سے پہلے جتنے بھی کیسز ہوئے ہیں انپورچنٹلی آج تک کسی ایک ابھی قاتل نہیں پکڑے گئے کسی ایک ابھی سراغ نہیں ملتا تھا کہ وہ کیا وجوہات تھیں کہ ان کو شہید کیا گیا ان کو مردر کیا گیا اور ابھی تک آپ کے جو مذاکرات ہوئے ہیں پلیس کے ساتھ بڑے کامیاب گئے ہیں اور اسلجی صاحب نے افتاد بھی آکر یہاں مظاہرین سے تطاق بھی کیا ہے اور ابھی ہماری ان کے ساتھ ایک بڑی متصل شست ہوئی اندر اسلجی صاحب کے ساتھ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم بڑے متمائن ہیں ہم بڑے میں سمجھتا ہوں کہ پہلے سے زیادہ ہمیں اسلجی صاحب کی جو کاروائی ہے جو جس طرف کے تدریش کو آگے بڑھا رہے ہیں وہ کافی مستفر ڈیریکشن آگے بڑھ رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ ایک ہفتے کا لوٹس ہمیں کیا ہے ایک ہفتے کے اندر وہ ان سب بات کو گرفتار کریں دیکھیں یہ تو ایک طرف بات ہوگی نا یہ تو انہوں نے آپ کو تسلیح دے دی لیکن آپ کو اس سٹیج پہ بھی تو آنا پڑا نا کہ آپ کو اپنا حق لینے کے لیے اپنے ملزمان گرفتار کروانے کے لیے ایک تھانے کے باہر اتجاج کرنا پڑا ارشیہ کے اسلچو صاحب نے آج ہمارے اتجاج سے پہلے تک جو ڈیویلپنٹس اس کیس کے حوالے سے ہاتھی ہیں جو انہوں نے گرفتاریاں کی ہیں میں سمجھتا ہوں ہم سب اس سے بڑی مطمئن ہیں اور ہماری بڑی تسلیح ہوئی آج یہاں آکر کہ انہوں نے جو بائیک جو پکڑا تھا اس بائیک کے گروہ ان کو ٹریس کر کے آپ کو ایک ہفتے کا ٹائم دیا گیا اگر ایک ہفتے میں ملزمان گرفتار نہیں ہوتے تو آپ کا کیا لائے عمل ہوگا انشاءاللہ ہم نے آج اعلان کیا ہے کہ ہم بلکل یہ کھناپل ہمین ہائیوے کو بلند کریں گے اور ہم کسی بھی حد تک جائیں گے اپنے دو سنو جو حافظ نئیل کو انقاف دلانی آج بلکل آپ باسی صاحب کی بات سن رہے تھے یہاں کی ایک سیاسی شخصیت ہے ان کی قیادت میں یہاں پر بڑے تعداق میں لوگ جو ہیں وہ یہاں پر نکلے تھے میرے ویڈیو جنرلیس اگر آپ کو دکھا سکے تو یہ پولیس سٹیشن کے مناظر ہے آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں چونکہ یہاں پر اتجاج جاری تھا اور اتجاج کے باعث یہ تمام جو مینڈ ڈور ہے اس کو مکمل طور پر پولیس کی جانب سے بند کر دیا گیا تھا اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پر بیشمار ایسے متاثرین بھی موجود ہیں جن کو وہ اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جاری اور جو پولیس کی جانب سے مظاہرین کے ساتھ جو مذاکرات کیے گئے ہیں وہ بھی ایک روایتی انداز میں صرف اور صرف ایک ٹال مٹول سے کام لیا گیا چونکہ رولل زون میں اس سے پہلے بھی اور اب بھی کرائم کی ورداتیں ہیں جو روز با روز ان میں اضافہ ہو رہا ہے جی